آج ان چیزوں کا تذکرہ کریں گے جن کی وجہ سے نماز ٹوٹتی تو نہیں ہے البتہ نماز میں نقص کمی پیدا ہو جاتی ہے نماز ناقص ہو جاتی ہے یا خلاف اولا ہو جاتی ہے اس میں سب سے پہلی چیز نماز میں کھلنا کپڑے سے یا جانماز سے یا ٹوپی سے یا داڑی وغیرہ سے یہ نماز کے اندر مقروح ہے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ ان اللہ کریہ لکم صلاحا اللہ نے تمہاری تین چیزوں کو ناپسند کیا تمہارے دی تین چیزوں کو ناپسند کیا پہلی چیز العبت فی الصلاح نماز میں کھیل کرنا اس میں ساری چیزیں داخل ہو گئی سر خجلانا بلا ضرورت داڑی سے کھیلنا کپڑے سے کھیلنا جانماز سے کھیلنا یا کچھ اور کرنا لغو کام کرنا ایسا کام جو پہ فائدہ ہے بلا ضرورت ہے وہ سارے کام عباس کے اندر داخل ہو گئے تو یہ ناپسند ہے اللہ تعالی کو ناپسند ہے انسان نے جب جو ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اللہ اکبر کہہ کر جو ساری معصی واللہ سب کچھ کو پیچھے پھیک دیا اب جو ہے واپس وہ لغو اور ناپسندیدہ کاموں کے اندر بےہودہ کاموں کے اندر یا بیکار کاموں کے اندر مشغول ہو جائیں اللہ تعالی مناپسند ہے ایسی دوسرا مکروح ہے جانماز کو یا اگر جانماز بشیوی نہیں ہے تو کچھ اور چیز پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کنکریاں ہوتی تھی ان کو بلا ضرورت برابر کرنا یہ بھی مکروح ہے ناپسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو استناع کرتے ہوئے دیکھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا اگر تجھے کرنا ہی ہے تقریف ہو رہی ہے تو ایک مرتبہ کر لیں ایسا نہیں کہ باپایدہ سجم جانے سے پہلے بیٹھ کر برابر سرابر کر رہا پہلے بیشانی زمین پر رکھ رہا ہے ایک حدیث میں ہے کہ اِنَّا رَحْمَدَتُ وَاجِهُوا اس حالت میں اللہ کی رحمت بندے کی طرح متوجہ ہوتی ہے اور بندہ ان کاموں کے اندر لگ جائے یہ پسندیدہ نہیں ہے ناپسندیدہ ہے مکروح ہے ایسی ایک مکروح ہے یہ کوک کولہ پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنا یہ حیعت شیطان کی حیعت ہے یہ حیعت کے دونوں ہاتھ جو اس طریقے سے رکھ دیا جائیں یہاں پر اور اس حالت میں نماز پڑھنا حدیث میں آتا ہے نَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَن يُصَلِّي الرَّجْلُ مُخْتَصِرًا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کولہ پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا تو نماز کے اندر یہاں ہاں ہاتھ رکھنا یہاں پسندیدہ مکروح ہے نماز فاسد تو نہیں ہو لیکن نماز کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے ایسے ایک اور مکروح ہے نماز میں گردن پھیر کر ادھر ادھر دیکھنا گردن پھیر کر گردن گھمہ کر پورا گھمانا بھی ضروری نہیں ہلکا سا گھمانا یہ بھی مکروح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشب رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا اختلاف سنی اختلیسو شیطان یہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ شیطان کا نماز میں سے اجب لینا ہے ام رومان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی صدیق اجبر رضی اللہ عنہ نے اتنی زور سے ڈاٹا ہے کہ وہ ڈرھ کے مارے نماز ٹھوڑ لے کے پر ہی ہو گئے تو نماز میں گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنا یہ نا پسندیدہ ام اکلوب ہے نماز میں نقص میدہ ہوتا ہے البتہ کننکیوں سے ادھر ادھر دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کننکیوں سے ادھر ادھر دیکھا کر دھر ہے ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہنجزہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پشتے کی پیچھے کی چیز بھی نظر آ جاتی جیسے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں لیوٹ کر کھڑے رہو صفوں میں درمیان میں خلا نہ چھوڑو میں اپنی پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے دیکھتا ہوں یہ تو حدیث سے ثابت تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کی چیز بھی نظر آ جائے کرتی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کننکھیوں سے دیکھنا یعنی گوشہ چشمے سے آنکھوں کے کناروں سے دیکھنا ثابت ہے اس طرح دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر گردن گھوم رہی ہیں تو پھر کراہت پیدا ہو جائیں گی ایسے ایک اور مقروح ہے بلا عذر کے بغیر کسی ضرورت کے چہرہ ڈھاک کا نماز پڑھنا چہرہ ڈھاک کا نماز پڑھنا مقروح ہے اگر بلا ضرورت ہو ضرورت ہو جیسے کچھ آنکھ صاحب پہلے ضرورت تھی ضرورتاً کیا جا رہا تھا عامل تو اس کی وجہ سے کراہت باقی نہیں رہتی لیکن بلا ضرورت کوئی انسان چہرہ ڈھاک کر نماز پڑھے تو یہ ممنوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منا فرمایا ایسی کپڑا لڑکا نا کاندھے پر شوڑ لڑکا رکھ دیا جائے اور بغیر گناہ دیا اس کو لٹکا دیا جائے رومال ہے چادر ہے لٹکا دینا حدیث میں آتا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالی صدل کی صلاتی وَأَنْ يُغَطِيَ غَجُلُ فَاهُمْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدل سے منا فرمایا صدل کی تعریف میں علماء کے بہت سارے اقوالیں ایک قول یہ بھی ہے کہ بغیر گرہ لگائے کپڑا شولڈر پر ڈال کر یا سر پر ڈال کر چھوڑ دینا بغیر گرہ لگائے اس کو سر پر یا شولڈر پر ڈال کر چھوڑ دینا اور اس حالت میں نماز پڑھنا اس کی وجہ سے نماز میں پھر دن نہیں لگیں گا پھر وہ دھیان اس طرف جائیں گے کہ کپڑا گر نہ جائے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے اسی طرح روکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اگرگر جنفہ ہو کہ انسان جو ہے اپنا چہرہ نماز کے اندر ڈھاک لے اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ایسے ہی ایک مکروح ہے اس حالت میں نماز پڑھنا کہ پیشاب تخانی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو تقاضہ ہو رہا ہو اور وہ تقاضہ ناکورہ کرتے ہوئے جو ہے جماعت کے اندر شرک ہو جائے یا نماز پڑھنے لگ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے ایک اور چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے کہ سخت بھوک کی حالت ہو کھانا موجود ہو اور انسان کھانا چھوڑ کر نماز کے اندر شامل ہو جائے اب اگر پیشاب تخانی کا تقاضہ ہے یا بھوپ لگیوی یا کھانا موجود ہے اور انسان نماز پر اگر دوسارہ دھیان اس کا ان چیزوں میں لگا ہوا ہوں گا حالکہ نماز اس حالت میں پڑھنے کا حکم ہے جیسے کہ حدیث جبریل میں ان تعبداللہ کان نتتران چلو عبادت اللہ کیسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہو اور اگر ایسا نہیں کہا سکتے تو کم از کم یہ تصور یہ خیار ہونا چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو یہ تصور کیسے بیدا ہو سکتا ہے جب ان چیزوں کے اندر دھیان ہمارا ذہن لگا ہوا ہوں گا اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز کھانے کی موجودگی میں کوئی نماز نہیں بھوک لگی ہو ایک تو یہ ہے کہ بھوک تو لگی ہے لیکن کھانا ہی نہیں جیسے صحاب رضی اللہ عنہ کی اصحاب صفحہ کی کیفت ہوا کرتی تھی کہ کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا تھا اور بھوک شدت کی ہوتی تھی حتی کہ بھوک شدت کی وجہ سے صف کی صف جویں گر جائے کرتی تھی وہ لگ بات ہے کہ کھانا نہیں ہے تو کھانا نہیں ہے تو دھیان جائیں گا بھی نہیں اس طرح لیکن کھانا موجود ہے کھانا تیار ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اذا عظیمت الصلاح جب نماز قائم کر دی جائے اور اگر رات کا کھانا رکھ دیا جائے تو رات کے کھانے سے ابتداء کرو نماز میں مشغول ہونے سے پہلے رات کے کھانے سے ابتداء کرو لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ بھوک شدت کی لگیوی ہو ایسا نہیں ہلکی بھوک کیسے گئے عامتن ہوتی ہے ویسی بھوک نہیں شدت کی بھوک لگیوی ہے اور خطرہ ہے کہ نماز میں مشغول ہوں گے تو سالہ دھیان جو یہ کھانے کے طرف لگیں گا حضرت امام آدم رحلیف رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرا کھانا نماز بن جائے بمقابلہ اس کے کہ میری نماز کھانا بن جائے مجھے یہ پسند ہے کہ میرا کھانا نماز بن جائے بمقابلہ اس کے کہ میری نماز کھانا بن جائے یعنی اگر میں بھوک کی حالت میں نماز کے اندر مشغول ہو جاؤں گا تو نماز کھانا رہی گی سالہ دھیان سالی توجہ کھانے کی طرف اس کے بالمقابل اگر میں کھانے میں لگوں گا تو مجھے خیال رہیں گا نماز کا کہ مجھے نماز پڑھنی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرا کھانا نماز بن جائے مقابلہ اس کے کہ میری نماز ہی کھانا بن جائے تو اس حالت میں کہ صفت بھوپ لگیوی ہو یا پیشاب کا خانے کا تقاضہ ہو اور انسان اس کو دبا کر جو ہے چاہے جماعت کی نماز کے اندر اگر شریف ہونے کے لئے چلا جائے تو یہ مخلو ہے ہلا پسند ہے